اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عویسنور ہے اور فرسچر بائیالوجی کے اندر ہم چپٹر نمبر 10 ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ سٹارٹ میں نے کروایا تھا تقریباً 70% 80% یہ ہو گیا تھا اس کی تین کلاسز جو ہیں وہ میرے خیال میں رہ گئی ہیں ایک پائیسز ہے جو کہ ابھی میں کور کروا رہا ہوں اس کے بعد ایک کلاس ایمفیبیا ہے اور دین کلاس ریپٹیلیا ہے یا ریپٹائلز جو ہوتے ہیں تو یہ تین کلاسز رہ گئے ہیں یہ باقی یہ چپٹر جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس چپٹر کے اندر سمجھانے والی زیادہ چیزیں نہیں ہیں زیادہ ترجیزیں سے بتانے والی ہیں یا دکھانے والی ہیں ہم نے لاسٹ ٹائم جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہم فائلم کورڈیٹا ڈسکس کر رہے تھے کورڈیٹا کے اندر ہم نے ڈیویزنز کی تھی دو ایک کو ہم نے کہا تھا پروٹو کورڈیٹا اور ایک کو ہم نے کہا تھا یورو کورڈیٹا تو پروٹو کورڈیٹا جو ہیں ہمارے پاس یہ ساری پروٹو کورڈیٹا تھے ہمارے پاس اور ایک ہمارے پاس تھے ورٹی بریٹا پروٹو کورڈیٹا وہ تھے جو کہ ارلی کورڈیٹس سے اور ورٹی بریٹا وہ تھے جو کہ اس کے بعد والے تھے پروٹو کورڈیٹا کو آپ نے فردہ ڈیوائیڈ کیا تھا انہیں ایک کوئی اس آنہیں نیوٹی بیٹرے میں بڑھا انہیں لیکنی کوئی کہوی ایسے پار Bureau اسٹومیٹا کی نیتو اسٹومیٹا وہ تمام اینیملز ہیں کہ جن کے اندر جو موجود ہوتا ہے یہ ورٹی بریٹا کی کٹیگری ہیں ان کے پاس ماؤت ہوتا ہے جس کے اندر جو ہوتے ہیں دونوں اپر اور لوڑ جو موجود ہوتے ہیں جس کے اندر دانت جو ہیں وہ موجود ہو بھی سکتے اور نہیں بھی ہو سکتے لیکن جو موجود ہوتا ہے اچھا یہ بات انہوں نے کیوں کہ میں نے پہلے بھی بتائی تھی انہوں نے کیوں کہا کہ دانت ہو بھی سکتے اور نہیں بھی ہو سکتے بیکاوز ایک کٹیگری ایسی ہے جو کہ برڈز کہلاتے ہیں برڈز کے پاس جو موجود ہوتا ہے لیکن اس کے اندر دانت موجود نہیں ہوتے اب یہ جو نیتو اس ٹومیٹا ہے یہ ایک سا فائلم ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے فردر تو دو سپر کلاسز بنائی گئی ہیں ایک سپر کلاس کے اندر ساری مچھلیاں ڈال دی ہیں اس کو نام دیا گیا ہے سپر کلاس پائسز کا کیونکہ مچھلیاں بہت زیادہ ہیں اور دوسری سپر کلاس وہ ہے جسے ٹیٹرابوڑا کہتے ہیں ٹیٹرابوڑا کے اندر وہ تمام انیملز ہیں جو چار پیر جن کے پاس چار پیر ہوتے ہیں تو آپ کے جو ایمفیبینز ہیں ریپٹائلز ہیں برڈز اور میمیلز ہیں وہ سب کے سب ٹیٹرابوڑا کے اندر آتے ہیں تو دیکھیں ایک طرف چار انہوں نے کلاس ڈال دی ہیں اور ایک طرف ایک کلاس رکھی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ میمبرز ہیں جو کلاس پائسز ہے تو اسے کلاس سے اوپر سپر کلاس کا درجہ دے دیا گیا ہے اچھا بھیک یہ جو سپر کلاس پائسز ہے اس کے اندر فیشز آتی ہیں فیشز کی اپنی ایک سٹڈی ہے ایک تھیالوجی کہلاتی ہے جیسے برڈز کی اپنی سٹڈی ہوتی ہے اور نیتھالوجی کہلاتی ہے یا انسیک کی سٹڈی ہوتی ہے جو کہ انٹومالوجی کہلاتی ہے تو فیشز کی اپنی پر ایک سٹڈی ہے that is called ایک تھیالوجی فیشز کی ڈیفینیشن یہاں پر چھوٹی سی دیوئے کہ یہ ایکوارٹک گل بریدنگ نیتھو اسٹومیٹا ہے گل بریدنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ریسپیریشن جو ہوتی ہے وہ گل سے ہوتی ہے اور نیتھو اسٹومیٹا کا مطلب یہ ہے ابھی ہم نے ڈسکرس کیا کہ ان کے پاس ماؤت کے ساتھ ساتھ جوز موجود ہوتے ہیں باڈی ان کی سٹریم لائنڈ ہوتی ہے ایسی باڈی ہوتی ہے جو کہ کم سے کم ریزسٹنس دیتی ہے وارٹر کو ان کے پاس فنز موجود ہوتے ہیں پیرڈ فنز موجود ہوتے ہیں جو کہ سٹیرنگ آرگنز ہوتے ہیں ان کی ڈیریکشن ڈیٹرمنٹ کرنے کے کام آتے ہیں باڈی جو ہے وہ کورڈ ہوتی ہے سکیل سے اسکین کے اوپر ان کے سکیلز ہوتے ہیں جو کہ بیسیکل ان کا ایکزو سکیلڈن بناتے ہیں یہ چھوٹا سا ایک انٹرڈکشن ہے فیشز کے بارے میں مچھلیوں کے بارے میں اب یہ جو سپر کلاس ہے اس کو فردر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے دو کلاسز کے اندر سپر کلاس کے بعد دو کلاسز آ رہی ہیں ایک کو کہا گیا ہے کانڈریک تھائیس اور ایک کو ہم کہتے ہیں آسٹریک تھائیس بہت اسان ہے ان کے درمیان ڈیفرنس بھی پوچھا جاتا ہے تو کانڈریک تھائیس کانڈرو کا جو ورڈ ہے یہ یوز کیا جاتا ہے کارڈلیج کے لیے اب یہ کارڈلیج کیا ہوتی ہے تو اگر آپ نے اپنے سکیلیڈن کے اندر نوٹ کیا ہو تو ایک تو وہ ایریاز ہیں جو کہ ہارڈ ہیں جہاں پر بونز موجود ہیں تو ہمارا جو سکیلیڈن ہے وہ دو چیزوں سے ملکے بنتا ہے ایک ہارڈ سٹریکچر ہوتا ہے اور ایک تھوڑا سا سافٹ سٹریکچر ہوتا ہے جسے ہم کارڈلیج کا نام دیتے ہیں اب بونز تو آپ کو بتائے کہاں کہاں موجود ہیں کارڈلیج کہاں موجود ہیں یہ جو آپ کے ایئر کا وہ حصہ ہے جو کہ کینال سے باہر ہے ایک تو ایئر کا وہ حصہ ہے جو کہ ایک کینال اندر جا رہی ہے ایک وہ ایریہ ہے ایک وہ حصہ ہے جو باہر ہے یہ جو ایکسٹرنل ایئر کہلاتا ہے یا جسے پنہ کہتے ہیں یہ پورا کا پورا اگر آپ دیکھیں تو یہ فلیکسبل ہوتا ہے یہ مر جاتا ہے یہ سافٹ ہوتا ہے یہ کارڈلے جائے سمیلرلی اگر آپ نوز کی ٹپ کو پریس کریں تو آپ کو فلیکسبل کچھ حصہ ملے گا یہ جو نیزل سپٹا میں دو آپ کی جو نیرز ہیں دو اوپننگز جو ہیں نوز کے اندر ان کے درمیان جو دیوار ہے اس کا جو یہ والا حصہ ہے یہ کارڈلیج کا بنا ہوتا ہے سمیلرلی نیک کے اندر اگر آپ پریس کریں تو آپ کو سوفٹ سے سٹرکچرز ملیں گے جو ٹریکیا ہے ہمارا جو ونٹ پائپ ہے اس کے اوپر جو لیرنگز ہوتا ہے وہ سوفٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹریکیا کے اوپر رنگ کی فارم میں کچھ سٹرکچرز ہوتے ہیں جو سی شیپ کارڈلیجز ہوتی ہیں یہ بھی ہمارے پاس اس کی بنی ہوتے ہیں تو یہ کارڈلیج ہوتی ہے تو ہمارے پاس انسانوں کے اندر جو سکیلٹن ہوتا ہے وہ دون جیزوں سے مل کے بنتا ہے بون سے بھی اور کارڈلیج سے بھی مچلیوں کے اندر ایسا نہیں ہے مچلیوں کے اندر ایک کٹیگری ایسی ہے جن کا سکیلٹن صرف کارڈلیج کا بنا ہوا ہوگا تو وہ کہلاتی ہیں کارڈلیجنس فشیس یا ان کے لیے دوسرا ورڈ جو ہے وہ ہے کانڈریک تھائیس اور دوسری مچلیاں وہ ہیں جن کا سکیلٹن صرف اور صرف بون کا بنا ہوگا تو ایسی مچلیاں کہلاتی ہیں بونی فشیس یا ان کے لیے کار ورڈ استعمال کیا جاتا ہے آسٹک تھائیس تو دو نام تو آپ نے یہاں دیکھ لیے اس کے علاوہ ایک ایک نام اور ہے کانڈریک تھائیس یا کارڈلیجنس فشیس یا اسے ہم الاسمو برینکی آئے کا نام بھی دیتے ہیں اس کے اندر صرف اور صرف مرین فشیس آتی ہیں یہ بات یاد رکھیں اس کے اندر فریش وارٹر میں رہنے والی کوئی فش نہیں آتی ہیں یعنی صرف سمندر والی فشیس آتی ہیں ان کا جو انڈو سکیلٹن ہے وہ کارڈلیج کا بنا ہے بہت آسان سی بات ہے اچھا انڈو سکیلٹن کے ساتھ ساتھ ان کے پاس میں نے آپ کو بتایا کہ ایکزو سکیلٹن بھی ہوتا ہے جو سکیلز کا بنا ہوتا ہے اب اگر آپ سکیلز کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو ان مچھلیوں کے اندر نظر آئیں گے اور جو بونی فشیس ہیں ان کے اندر نظر آئیں گے جو کانڈرک تھائیز ہیں ان کے جو سکیلز ہیں وہ اینیمل کوٹیڈ ڈنٹیکلز ہوتے ہیں اینیمل بیسکی بھی یہ کلیئر ہوتی ہے تو یہ سکیلز جو ہیں انہیں پلیکوائیڈ سکیلز کہا جاتا ہے یہاں پر آپ کو جو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے یہ ڈائیگرام ہے پلیکوائیڈ سکیلز کی کبھی آپ نے اگر مچھلی والے کے پاس دیکھا ہو تو زمین پر بہت سا ہے چھوٹے چھوٹے سے سٹرکشرز پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ جو ہیں ان کے سکیلز ہوتے ہیں جنہیں یہ پیل آف کر دیتے ہیں تو یہ جو سکیلز ہیں اگر آپ کانڈرک تھائیز کے اندر دیکھیں گے تو پلیکوائیڈ سکیلز کی ملیں گے ان کا جو ماؤت ہوتا ہے وہ ونٹرل ہوتا ہے ونٹرل اور دورسل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اگر یہ ہمارے پاس ایک اینمل ہے یہ اینمل ہے یہ اس کے دو ہاتھ ہیں یہ اگلے پہر ہیں اور یہ وسلے پہر ہیں تو اس کی جو یہ والی سرفیس ہے یہ والی سرفیس ہے یہ زمین کی طرف ہے اسے ہم ونٹرل کہتے ہیں اور یہ والی جو سرفیس ہے یہ آسمان کی طرف ہے یہ دورسل کہلاتی ہے تو یہ اینمل ہے ہمارے پاس اس کی یہ والی سرفیس جو ہے یہ دورسل ہے یہ والی سرفیس جو ہے یہ ونٹرل ہے تو ان کا جو ماؤت ہوتا ہے وہ ونٹرل ہوتا ہے یہاں اگر آپ دیکھیں یہ شارک ہے شارک کو اگر آپ نے کہا بھی دیکھا ہو تو یہ اس کا ماؤت ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے یہ دن آتا ہے تو اس کا جو ماؤت ہوتا ہے یہ ونٹرل ہوتا ہے یہ عجیب سی شارک ہے تو اس کا جو ماؤت ہوتا ہے ان کا جو ماؤت ہوتا ہے کانٹریکٹ ہے اس کے اندر جو مچلیں آتے ہیں ان کا mouth نیچی کی طرف ہوتا ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کا mouth یہ اس کی dorsal surface ہے اس کو پلٹ کے آپ دیکھیں گے تو نیچے اس کا mouth ہوگا تو ان کا جو mouth ہوتا ہے وہ ventral position کے اندر ہوتا ہے tail fin کے اگر ہم بات کریں یہ tail fin enki یہ tail fin enki تو وہ heterosersel ہوتی ہے heterosersel کا بطلب ہوتا ہے کہ یہ دو equal pieces کے اندر divided نہیں ہوتی ایک piece اس کا بڑا ہوتا ہے اور ایک piece اس کا چھوٹا ہوتا ہے اچھا gills ان کے پاس موجود ہوتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو gills slits ملیں گی اور وہ exposed ہوتی ہیں exposed gills آپ کو ان کے اندر ملیں گے یعنی اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی cover نہیں ہوتا یعنی اگر آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو سامنے نظر آجیں گے gills slits دونوں طرف اور یہ usually 5 ان نمبر ہوتا ہے کون کون آتا ہے بھئی اس کے اندر اس کے اندر sharks آتی ہیں اس کے اندر skates آتی ہیں اور اس کے اندر rays آتی ہیں current produce کرنے والی electric crate اور torpedo ہوتی ہیں میں دکھاؤں گا ریز کس طرح کی ہوتی ہیں اس کے اندر اچھی ڈائیگرام نہیں دی ہوئی تو ایک ٹائپ کی ہمارے پاس وہ ہے small shark ہے جو کہ ہمارے اس میں نظر آتی ہے اس کا نام ہے scoliodon تو یہ کبھی کبھی پوچھنے تھے کہ ہمارے seas کے اندر وہ کونسی small shark ہے اچھا اب ان پوائنٹس کو اگر آپ مائنڈ میں رکھیں تو اس کے اوپوزیٹ پوائنٹس وہ آپ کو ملیں گے austecthize کے اندر یعنی bonificious کے اندر تو دو ناموں کے علاوہ پہلا ان کا تیسرا نام آ گیا جس کو ہم کہتے ہیں telostome then this is the largest class of chordates جو وہ ہیں chordates کے اندر آپ نے جتنے بھی وہ پڑے ہیں classes پڑی ہیں اس کے اندر یہ largest classes like آپ amphibians, reptiles, birds اور mammals سب کو ہٹا دیں سب سے بڑی class جو ہے وہ contracthize بھی نہیں ہے بلکہ وہ austecthize ہے اچھا اس کے اندر یہ پہلا difference آگے کہ اس کے اندر marine کے ساتھ ساتھ fresh water fishes بھی آ دیں جبکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ contracthize کے اندر صرف اور صرف جو سمندر کے پانی والی مشلی ہے وہ آتی ہیں جبکہ یہاں پر دونوں آ رہے ہیں ان کا جو mouth ہے وہ ventral نہیں ہوتا ان کا mouth anterior tip پر ہوتا ہے جو آپ مشلی بناتے آئے ہیں بچپن سے یہ عجیب سی مشلی ہے تو اس کا جو mouth ہے یہ ventral نہیں ہے نیچے کی طرف نہیں ہے بلکہ یہ اس کا anterior part ہے یہ اس کا anterior tip ہے اور یہ اس کا posterior part ہے تو anterior tip کے پر ان کا mouth ہے تو بہت بڑا mouth ہو گیا اس کا اس طرح سا نہیں ہوتا چھوٹا سا ہوتا تھا ہاں ایسی مشلی ہوتا ہے تو mouth ان کا anterior tip پر موجود ہوتا ہے mouth ان کا ventral نہیں ہوتا اچھا انڈو سکیلیڈن کے اگر آپ بات کریں تو وہ bone سے بنا ہوتا ہے یہ جو سیمبل سی بات ہے اگزو سکیلیڈن کے اگر آپ بات کریں تو ہم نے دیکھا تھا کہ scales جو ہیں وہ cover کرتے ہیں اب scales جو ہم نے condor thighs کے اندر پڑے تھے وہ different type کے تھے انہیں placoid scale کہا جاتا ہے یہاں پر دو different type کے scales ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں cycloid جن کے اوپر کوئی tiny projections نہیں ہوتی یہ بلکل smooth ان کی surface ہوتی یہ بھی cycloid ہے یہ بھی cycloid ہے ان کی surface بلکل smooth ہوتی ہے اور ایک ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں tinoid تinoid کے اوپر یہ sharp سے spiny structures موجود ہوتے ہیں اور یہ ان کا exoskeleton جن بناتا ہے gills کی اگر آپ بات کریں تو ہم نے کہا تھا contract thighs کے اندر جو gills slits ہوتے ہیں وہ exposed ہوتے ہیں یعنی میں اگر شارک کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ صاف نظر آئیں گے لیکن جو austic thighs ہیں ان کی gills slits exposed نہیں ہوتے یہاں آپ کو gills slits نہیں آئیں گے بلکہ آپ کو یہ ایک چھوٹا سا structure نظر آئے گا جب آپ اس structure کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو آپ کو نیچے gills slits نظر آئیں گے تو یہ جو cover ہے یہ کہلاتا ہے operculum operculum جو ہے یہ basically gills slits کو cover کرنے والے structure ہوتا ہے تو یہ austic thighs کے اندر پائے جاتا ہے یہ contract thighs کے اندر نہیں ہوتا اس class کے اندر جو زیادہ تر مچھلی ہیں ان میں ایک additional structure ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں air bladder air bladder basically کے لئے ایک structure ہے جس کے اندر ہوا بھری بھی ہوتی ہے اور یہ hydrostatic organ کے طور پر behave کرتا ہے مچھلی جو ہے نا وہ ایک ہی level پر swim کر سکتی ہے without using energy ایک ہی level پر رہ سکتی ہے یہ جو air bladder ہے اس کی وجہ سے اس کو وہ ملتی ہے بائیون سی ملتی ہے اپ ثرس ملتا فیسس کے اندر ہم بڑھتے ہیں کہ پانی کے اندر کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو جو water ہے اس کے weight کو balance کرتا ہے یہ air bladder ہے اس کی وجہ سے جو fishes ہیں ان کو swim کرنے کے لئے بہت زیادہ energy پروائی نہیں لگانی پڑتی بلکہ وہ ایک ہی level پر مسلسل تیار رہی ہوتی ہیں ان کو up thrust ملتا ہے water جو ہے انہیں balance کر رہا ہوتا ان کی tail fin کی اگر ہم بات کریں تو homo sechle ہوتی ہے ڈائف sechle ہوتی ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی tail fin تھی اس کے جو دو pieces تھے وہ برابر نہیں تھے یہاں پر آپ دیکھیں دو سائیڈ ہوتی برابر ہوتے یہاں پر آپ دیکھیں تو دونوں سائیڈ برابر ہیں یہ جو structure آپ کو نظر آرہا ہے یہ bladder ہے یہ bladder بھی کہ بھی کہ آتا ہے اور یہ structure جو ہوا سے برابر ہوتا ہے جس کی وجہ سے مسئلیاں ہیں انہیں سو کرنے کے لئے بہت زیادہ انرجی نہیں لگانے پڑتی آسٹک تھائیس کے اندر جو مسئلیاں آتے ہیں اگزامبل کے اندر ہمارے پاس eel ہے سی ہور سے چار ڈائیگرام آپ کو یہاں پر مل جائیں گی اس طرح کا animal ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا جو کہ اس میں تھا اندر جو سائیکلو لیکن کیوں نہیں ہیں یہ تین پوائنٹ ہیں یہ آپ نے یاد رکھ رکھ ہیں now this is the seahorse یہ اس category آتا ہے this is the flying fish and this is the glow fish پرچ جسے پوائنٹ بھی کہتے ہیں ہیلسہ پلہ کہتے ہیں کارپ سرمائی سرمائی کہتے ہیں کیٹ فش اور سیمن جسے ٹراؤٹ کہتے ہیں یہ کچھ فش ہیں جو کھائی جاتی ہیں یہ بھی آستک تھائیس کے اندر آتے ہیں then there is small order ایک چھوٹے سا گروپ جنہیں ہم لنگ فش کہتے ہیں ابھی تک ہم بات کرتے آتے کہ فش کے پاس گلز موجود ہوتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا چھوٹا سا گروپ ہے فش جن کے پاس گلز کے علاوہ لنگ موجود ہوتے ہیں انہیں لنگ فش کہا جاتا ہے ایک چھوٹا سا order ہے اس پڑھتے ہیں اس کے بعد جینس ہوتا اس کے بعد فیملی ہوتی ہے اس کے بعد order ہوتا ہے یہ order ہے اس کا نام ہے یہ بھی آسٹک تھا اس کے اندر آتا ہے ان کے پاس گلز کے علاوہ لنگ موجود ہوتے ہیں جب تک پانی کے اندر ہیں گلز کے طرح گیس ایکش چینج جاتا ہے جب پانی ختم ہو جاتا ہے خوش کی آجات ہے تو اس پیریڈ کے اندر پڑی رہتے ہیں اور گلز کے بارے میں کہا جاتا ہے جو ایر بلیڈر آسٹک تھائز کے اندر پائے جاتا ہے وہ ہی موڈیفائ ہو گیا اور اس نے روڈیمنٹری لنگ بنا دی ہیں پانی کے اندر بھی سکت دیا ہوتا ہے تب یہ مٹی کے اندر پڑی رہتی ہوں جب دوبارہ پانی ہا جاتے تو پھر یہ گلز کے طرح ریسپیریشن شروع کر دیتے ہیں اس کی صرف ہمارے پاس تین جینس ہیں جو تین ایریا سے پائے جاتے ہیں ساؤتھ امریکہ آفرکہ اور آسٹریلیا اس ہی کے آنی ایریا کے نام پر انہیں آ نام دیا جاتا ہے آمریکہ میں پائے جانے والی امریکن لنگ فش کہلاتی ہے تو یہ جو ڈائیگرام آپ کو نظر آرہی ہے یہ جو فش نظر آرہی آرہی آفرکان لنگ فش ہے جس کے نام ہے پروٹوپ ٹیرس یہ میں دکھاتا بھی ہم تو اس ہی بات کر لیں پہلے کہ ایڈیپٹیشن کیا ہیں آرہی جب بھی آپ کسی ایمیل کو پڑھتے ہیں کسی گروپ کو پڑھتے تو آپ دیکھتے کہ جس ہیبیٹ آرڈ کے اندر ہیں جس انوائرمنٹ زندگی گزار سکیں تو ایکویٹ لائف کے اندر زندگی گزارنے کے لئے فشز کے پاس کیا ہے سب سے پہلی چیز ہے سٹریم لائن باڈی جس طرح ہوای جاس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ کم سے کم ہوا کو روکنے کی کوشش کرے باڈی اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہوا جب آکھ ٹکر آتی ہے تو وہ ادھر سے نکل جاتی ہے وہ اس طرح مچھلیوں کی باڈی ہے وہ بھی اس طرح سے ڈیزائن ہوتی ہے پانی کو کم سے کم ریزیسٹنس دے اس کے علاوہ پیرد اور انپیرد فنز ہوتے ہیں ڈیریکشن ڈیٹرمائن کرنے اسپیریشن کے لئے لنگز کام نہیں آتے تو گلز موجود ہیں پانی کے اندر چونکہ ان کی ہیرنگ اور آئی سائیڈ ہے وہ اتنا زیادہ کام نہیں کرتی تو ان کا جو سنس آف سمیل ہے وہ بہت زیادہ ڈیویلپ ہوتے تو آپ نے موویز کے اندر دیکھا ہوگا کہ آتی ہیں سکیٹس آتی ہیں تو یہ سکیٹس ہیں ٹھیک ہے یہ چپٹی سی مچھلیاں ہوتی ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ریز ہوتی ہیں یہ ٹورپیڈو فیش ہے یہ الیکٹرکل کرنٹ جو ہے وہ پروڈیوز کرتی ہے اس کا اگر آپ ماؤ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ ونٹرل ماؤت ہوتا ہے نیچے کی طرف ماؤت موجود ہوتا ہے یہ کانٹرک تھائز کے اندر کانٹرک تھائز کا یہ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس لنگ فیش ہیں لنگ فیش جو کہ ڈیپنوی آرڈر کے اندر آتی ہیں ریسٹرکٹی ان کی وہ ہے ریسٹرکٹی جگہوں پر پائی جاتی ہیں سی تین جگہوں پر یہ ہی وہ مچھلیاں ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ جو ایمفی بیانز ہیں چونکہ آپ کو بتائیں کہ ایمفی بیانز بھی دوال لائف جو ہے ان کی ہوتی میں خیال کیا جاتے کہ ان سے ایمفی بیانز ڈیوی بیانز ڈیوی سٹرکچر اس کال آپ پر نظر آرہ رہے اس کو آپ ہٹائیں گے جب آپ نیچے سے گل سلیٹ نظر آئیں گے تو یہ آستک تھائز کے اندر پائی جاتا ہے یہ کاندر تھائز کے اندر نہیں ملتا ہمیں کاندر تھائز کے اندر آپ کو ڈائریک نظر آتے آستک تھائز میں جو گل سلیٹ ہوتے ہیں وہ ایکس پوز نہیں ہوتے بلکہ وہ covered ہوتے ہیں by covering that is called uppercule and these are the scales of the fishes جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مسئلی کے مسئلی والے کے پاس نیچے پڑے ہوئے ہوتے ہیں بہت زیادہ نمبر میں یہ scales دکھائے ہوئے ہیں کالر ڈائیگرام کے اندر یہ تینوائی سکیل ہیں اندر آپ کو نظر آ رہے چھوٹی چھوٹی سی tiny projections نکلی ہیں جو سکیل آ رہے تین projections آپ کو دیکھ سکیل آ